بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ویس بہانہ دلہ فر امیت کرتا ہوں آپ کا بہر ریگز یہ ہوں گے ناظرین آئیں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ بکڑیوں کو سردیوں سے کیسے مطلع رکھا جا سکتا ہے ناظرین یہ میرا خود ازمودہ رس ہے آئیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو میں کن کے چینوں کے ضرورت ہے سرم سے کیوں بنانے کے لئے تو آئیں شروع کرتے ہیں ناظرین یہ میرا پاس یہاں پر 250 گرام دودھ ہے یعنی کہ ایک پاؤ دودھ یہ ایک پاس دو انڈے ہیں اور یہ میرا پاس جو ہے 50 گرام گر رہے تو آئیں شروع کرتے ہیں اس کو مبرانا ناظرین یہ میرا جو میں باس دودھ تھا اس کو بہر بائلو نکل لگتی ہے اب اس کے اندر جو ہے ہم لوگ یہ بائلو ہو جائے گا اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے انڈے دیکھیں ناظرین اندودھ کو جو ہے جوشا آ رہا ہے تو جیسے اس کو بالا آئے گا نا یعنی کہ اس کو بالا آنے والا ہے بھی تو تمہارت ہے تو میں اس کے اندر دو انڈے ڈالوں ان میں پاس مجھوں گے دیکھیں نید دوس کو بالا آ چکے ہم لوگ انڈے ڈالیں گے یہ اس کے اندر میں نے انڈا ڈالا یہ اس کے اندر میں نے دوسرا انڈا ڈالا اب ہم اس کو چتری سے پھینڈ لیں اس کے اندر میں نے انڈے ڈالوں دیکھیں ناظرین انڈے ڈالیں گے اس کے بعد یہ ہے پھاری اس کے لام 4 کم بولنا آگیا ہے اب اس کو مجھے تکیسے مکس کر لیں گے ہم اس کو تب تک لاتے رہیں گے جب تک بول اس کے لئے طریقے سے مکس نہیں کر لاتا اب اندر بول مکس کر لیا اب اس کو ہم پہنچ منٹ کے لئے پکائیں گے پہنچ منٹ پڑے ہو چکے ہیں ہمارے اب تیار ہو چکے ہیں جو ہم نے بنانا سب اکرین کے لئے آپ نے دیکھے ہماری ویڈیو دیکھے جو اندرس ہے ہم نے بنایا یہ تو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ نے ضرور کہا ہوگا کہ یہ جو ہم نے بلوشٹی وزیراوات کی طرف سے دیکھا ہے اور اندرس بہت پسند آیا ہے اندرسا تو ناظرین اگر آپ کو اندرس پسند آیا تو چینل کو لائک کرنا اور سکیپ کرنا چین ناظرین میں تلز مسود بلوش بلوش ٹی وی وزیر آباد کی طرف سے محاطب ہوں جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ میرے بانجیب دولا فخر نے آپ کو بکریوں کو سرجیوں سے مفہوظ رکھنے کے لئے جو نسکہ پریٹیکل طور پر دیکھایا ہے بہت زبردست نسکہ ہے آپ اس کو استعمال کریں اس سے بکریوں کو ٹھنڈک سے بہت زیادہ مفہوظ رکھا جا سکے گا تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے گھڑ کی تصیر جو ہے وہ بھی گرم ہے انڈے جو ہیں وہ بھی گرم ہے تو یہ جو نسکہ عبداللہ صاحب نے آپ کو بتایا ہے یہ عدمودہ نسکہ ہے اس سے بکریوں جو ہیں آپ کی سردی سے مفہوظ رہ سکیں گی اس کے علاوہ آپ کو ہفتہ میں تھوڑا سا گھڑ اور تلوں کا تیل یا تیل جو ہے وہ بکریوں کو لاتمی استعمال کروایا کریں یہ جو چیزیں ہیں یہ مطلب سردیوں کے لیے بڑی زبردست چیزیں ہیں اس کے علاوہ آپ اجوائن جو ہے وہ بھی گرم ہوتی ہے کالا نمک جو ہے وہ بھی گرم ہوتا ہے کالا نمک میدے کے لیے بہترین ہے اور اجوائن جو ہے وہ بھی میدے کے لیے زبردست ہے یہ چیزیں بھی آپ جو ہے حازمے کے طور پر بھی استعمال کروا سکتے ہیں لیکن ان کی تصیر جو ہے اجوائن کی بہت گرم ہے اجوائن اور کالا نمک یہ آپ بیس بیس گرام جو ہے نا لازمی دیا کریں یا دس دس گرام کر لیں بیس گرام نہیں دینا تو دس دس گرام کر لیں تو دس دس گرام ہی ٹھیک ہے دس دس گرام جو ہے وہ آپ مطلب اجوائن اور کالا نمک ملا کے دے دیا کریں تو اس سے بکلیاں جو آپ کی ہیلتی طوانہ ماشاءاللہ بہترین ہوں گی تو آپ نے دیکھ لیا ہے ہمارا نسخہ تو ابھی جو ہے ہم پریکٹیکل طور پر بکریوں کو کر کے دکھائیں گے تو آپ دیکھئے کس طرح بکریوں کو جو ہے نسخہ جو ہے یہ دینا ہے ناظرین جو ہے کہ یہ چھنڈا آچو ہے کہ میں بکری کو پڑا رہا ہوں ان بکری تو خود کی جا رہی ہے اس کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کپلانے لگاں یہ کافی جو ہے ناٹا کا میڈل گا رہا ہے اس کا میتے ہوئے اب پی لے جوانہ پی لے چان چھوڑا ناظرین جو لیکن میں بس اوڈا سا بچ گیا ہے تو یہ میں نے پاس تین مزید بکریوں کو پلانا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کا ذرور ملاقات ہوگی تک اللہ فیس